اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا میں ہوائی ادھو پر مسافروں کی لمبی لائنیں حکام کا حکومت سے کوویٹ پابندیوں میں نرمی کرنے کا مطالبہ ائرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں ہیلپ پروٹوکول کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں کینیڈا کے وزیراعظم جسلی ٹوڈو کا روس کی حملے کے بعد یوکرین کا اچانک دورہ ٹوڈو کا بعد متاثر علاقوں کا دورہ یوکرینی صدر سے بھی ملاقات کی کینیڈا میں گیس کی قیمتیں دس سینڈز تک بڑھنے کا امکان ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے گیس کی قیمتوں میں مزید پانس سینڈز پی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے روس یوکرین جنگ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی اہم پجہ قرار یوکرین میں سکول پر بمباری ساٹھ افراد تھلا امریکہ اور یورپ نے روس کا گھیرہ تنگ کر دیا پابندیوں پر مبنی مختلف علانات پابندیوں کا حدف سروسز روس کی پروپیگنڈا مشکے اور دفاع سنت ہے اٹلی بریشیا میں خالستان پر ووٹنگ مکمل سکھ فور جسٹس کا کہنا ہے کہ بھارت اکلیتوں کے لیے خیر محفوظ ملک ہے دس ہزار افراد وقت ختم ہونے کے باعث ووٹ نہ دان سکے افغانستان میں ہجاب کو لازمی قرار دے دیا گیا خلاف ورزی کرنے والی خواتین کے قریبی مرد رشتداروں کو قید اور نوکریوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے بہدرین ترزی حکمرانی کے تحت ہجاب کا حکم نامان چاری کیا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈی، 647-492-9236 647-492-9236 آپ کے لئے بہترین سٹیٹ کے لئے لاؤنڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کینیڈا میں اپنی نیت ورٹ بھڑھانے کے لئے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئیے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کنیڈا میں ہوای اڈو پر مسافروں کی لمبی لائنوں کے سبب حکام پر کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈا میں ہوای اڈو پر مسافروں کی لمبی لائنوں کے سبب حکام پر کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کنیڈا کے چند بڑے ہوای اڈو پر مسافروں کی لائنیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور حکام حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سفر کے مصروف سیزن سے پہلے کرونا وائرس کے سفری قوانین میں نرمی کی جائے کینیڈا میں ویکسینیشن کی سطح کو دیکھتے ہوئے کینیڈین ائرپورٹس کانسل کی عبوری صدر مونیٹ پاشر اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ وہ وابائی امراض کے ابتدائی مرحلے میں شروع کی جانے والی سہت آمہ کی ابتدائی پابندیوں میں نرمی کریں ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا آنے کے لیے ہمیں واقعی سہت آمہ کی کچھ ضروریات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کوویٹ کے آغاز سے ہی یہاں موجود ہیں ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمارے پاس ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھا تو ہم ان ہیلتھ پروٹوکولز کا انتظام کر سکتے تھے لیکن جیسے ہی ہم اپنے ہوای اڈو پر معمول کی ٹرافک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اپنے سسٹم میں ہیلتھ پروٹوکولز کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ کینیڈا کے ہوای اڈو پر بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے عملے کی کمی سفر میں اضافہ بیک اپ طویل انتظار سیکیورٹی خدشات کو بھی جنن دیتا ہے ہم اپنے ہوای اڈو پر سفری ریم کے بیک اپ کے طور پر سیکیورٹی سکریننگ کے لیے عملے کی کمی کے حوالے سے کچھ مختلف مسائل دیکھ رہے ہیں لہٰذا واقعی ہوابازی کی سنت کو مجموعی طور پر لیبر چالنجز کا سامنا ہے اور ہم یقینی طور پر اسے گھرے لو سفر کے لیے سیکیورٹی لائن میں دیکھ رہے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر دوسرے شعبوں میں پابندیاں ہٹا دی گئی ہے یا اس میں نرمی کی گئی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ہوای اڈو کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا چاہ سکتا کینیڈا کے وزیرعظم جسٹنٹوڈو نے روس کے حملے کے بعد یوکرین کا اچانک دورہ کیا ہے انہوں نے جنگ سے متاثرہ وزیرعظم جسٹنٹوڈو نے روس کے حملے کے بعد یوکرین کا اچانک دورہ کیا انہوں نے جنگ سے متاثرہ بعض علاقوں کا مشاہدہ کیا اور یوکرین کے صدر وزیرعظم کے دفتر کے مطابق وزیرعظم میزبان صدر زیلنسکی سے ملاقات اور یوکرینی عوام کے لیے کینیڈا کی جانب سے غیر متزلزل حمایت کے آدھے کی غرصے یہ دورہ کر رہے ہیں یوکرین کے شہر ایرپن کے میئر الیکسینڈر مارکوشن نے فیس بک پر کہا مجھے ابھی کینیڈا کے وزیرعظم جسٹنٹوڈو سے ملنے کا احساس حاصل ہوا ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے لیے ایرپن آئے تھے کہ دوسری قابضین نے ہمارے شہر میں کیا خوفناک صورتحال پیدا کی ہے مارکوشن نے کہا کہ ٹوڑوں نے جو کچھ دیکھا اس پر وہ حق کا بک کا رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ فوجی تنصیبات نہیں بلکہ ایرپن میں ان مکینوں کے گھر حملوں میں جل گئے اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جو کچھ عرصہ قبل تک زندگی سے لطفندوز ہو رہے تھے اور مستقبل کے لیے ان کے اپنے منصوبے تھے چوبیس فروری کو روس کے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد دار الحکومت کیف کے نظریک واقعہ خلاف مظالم اور جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے جبکہ ماسکو ان الزامات کی تردید کرتا ہے ٹروڑوں کی یوکرین میں یہ غیر اعلانیا آمد امریکی خاتون اول جل بائیڈن کے دورے کے موقع پر ہوئی ہے وہ بھی اتوار کو اچانک یوکرین پہنچی تھی اور انہوں نے یوکرین کی خاتون اول اولینہ زیلنسکیا سے ملاقات کی ہے تونار کی قیمتوں کے ایک سر کردہ ماہر کا کہنا ہے کہ اگر روس یوکرین پر اپنے حملے کو تیز کرنے یا جنگ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پورے کینیڈا میں گیس کی قیمتیں مزید پانچ سینڈس تک بڑھ سکتی ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں آئندہ دو ہفتوں کے دوران گیس دس سینڈس تک بڑھ سکتی ہے توانائی کے قیمتوں میں ایک سر کردہ ماہر جین مکٹیک کا کہنا ہے کہ اگر روس یوکرین پر اپنے حملے کو تیز کرنے یا جنگ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پورے کینیڈا میں گیس کی قیمتیں مزید پانچ سینڈس تک بڑھ سکتی ہیں کینیڈین فاقر افورڈبل انرجی کے صدر کا کہنا ہے کہ نو مائی روس میں یوم پتہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور جب یوکرین میں جنگ کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ اہم ثابت ہو سکتا ہے میک ٹیک کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے گیس کی قیمتوں میں مزید پانچ سینڈ پی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے اگر یوکرین میں صورتحال مزید خراب ہوتی ہے اور کینیڈین مائی کے طویل ویکنڈ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جسے عام طور پر موسم گرمہ کا غیر سرکاری آغاز سمجھا جاتا ہے میک ٹیک کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل قریب میں یوکرین میں جنگ ختم ہو جاتی ہے تب بھی گیس کی اونچی قیمتیں کچھ عرصے کے لیے برقرار رہنے کی توقع ہے کیونکہ ممکنہ جی سیون ممالک کے رہنماوں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس کی جس میں جی سیون ممالک نے روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا اس عوالے سے مسیح چانتے ہیں امریکہ اور یورپ نے روس کا گھیرہ تنگ کر دیا ہے امریکہ اور جی سیون ممالک نے روس کے خلاف پابندیوں پر مبنی مختلف نئے اعلانات کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈر نے جی سیون ممالک کے رہنماوں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس کی جس میں جی سیون ممالک نے روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا امریکہ نے بھی روس پر مزید پابندیاں آئیت کر دی تین روسی ٹی وی اسٹیشنز کی نشریات بند کر دی گئیں روس کے مزید بینگ اور اکاؤنٹنگ پر میں بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آگئیں امریکہ نے ایڈھائی ہزار سے زائد روسی فوجی افسران پر ویزا پابندیاں بھی لگا دی ہے خصوصی جہری مواد برامت کرنے کا روسی لائسنز بھی محطل کر دیا جائے گا جی سیون ممالک نے بھی روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ہے فرانسیسی صدر نے روس پر نئی پابندیاں بے مثال قرار دے کر کہا کہ ہم روسی تیل اور گیس پر انحصار ختم کر دیں گے ماسکو پر مزید فابندیاں لگانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اطالوی وزیر آزم ماریو ڈریکی نے کہا کہ جی سیون ممالک کو غزہ قلت کے شکار ممالک کی مدد کرنی چاہیے برطانوی وزیر آزم بوریس چونسن نے کہا کہ یوکرین کو مزید فوجی سازو سامان کی ضرورت ہے روس کے حملے کے خلاف دنیا یوکرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے دوسری جانب یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ روس نے بمباری میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا جس میں ساٹھ افراد حلق ہو گئے تفصیلات کے مطابق یوکرین کے صدر ولاد میرزلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہر لہانسک ریجن کے علاقے بلو ہوریاکا میں ایک اسکول میں ہونے والے بم دھماکے میں ساٹھ کے قریب افراد حلق ہو گئے اٹلی کے شہر بریشیا میں خالستان ریفرینڈم کا انقاط کیا گیا جس میں ووٹنگ کے لیے ہزاروں افراد نے شرکت کی خالستان ریفرینڈم میں تقریباً چالیس ہزار ووٹ کاس کیے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اٹلی کے شہر بریشیا میں خالستان ریفرینڈم کا انقاط کیا گیا جس میں ووٹنگ کے لیے ہزاروں افراد نے شرکت کی سکھ پورٹ جسٹس کے مطابق ریشیا میں خالستان پر ووٹنگ سبحان سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقت کے جاری رہی اور تقریباً دس ہزار افراد وقت ختم ہونے کے باعث ووٹ نہ ڈال سکے سکھ رانوماوں کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ہے خالستان کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑیں گے بھارت سکھوں سے آزادی نہیں چھین سکتا یورپ کے مختلف ممالک سے سکھ کمیونٹی کے افراد ریفرینڈم میں حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر شرکہ نے خالستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے بھارت سے اقلیتوں پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا اٹلی کے شہر بریشیا میں خالستان پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا خالستان ریفرینڈم میں تقریباً چالیس ہزار ووٹ کاسٹ کیے گئے خیال رہے کہ اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریباً دو لاکھ سکھ آباد ہے اس سے قبل برطانیہ اور جنیوہ میں بھی خالستان پر ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے امارت اسلامی کے ترجمان زبیرلہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہر حکومت اچھی حکمرانی کے لیے ایک جامعہ منصوبہ چاہتی ہے ہمارے ایک منصوبہ خواتین کو ہجاب پہنانا ہے مزید چاندتے ہیں اس ڈیپورٹ میں اغوان طالبان نے ملک میں عورتوں کے لیے برقہ پہننا لازمی قرار دے دیا ہے خلاف پرزی کرنے والی خواتین کے قریبی مرد رشتے داروں کو قیل اور نوکیوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے اغوان طالبان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخون زادہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا یہ حکم نامہ کابل میں ایک تقریب میں جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں تمام خواتین کے لیے برقہ پہننا لازمی ہو گیا ہے جاری کیے گئے مسویدے کے تحت عورتوں کو چادر اہنی چاہیے جو روایات کے مطابق اور احترام کا تقاضی ہے جو لڑکیاں کم عمر ہیں انہیں آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھاکنا لازمی ہے جیسے کہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے یوں نامہرم مردوں سے ملتے وہ ان مردوں کے ذہنوں میں غلط خیالات نہیں آئیں گے طالبان کے مطالقہ وزارت نے حکم نامے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں خواتین کے والد یا قریبی رشتہ دار کو پکڑا اور قید کیا جا سکتا ہے اگر وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو انہیں ناکری سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے امارت اسلامیہ کی ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی اومنگو اور عظیم ترین بھلائی کے لیے بہت قربانیہ دی ہیں ہم نے گزشتہ بیس سال سے اسلامی نظام کے لیے جدو جہد کی ہے اور ہر حکومت اچھی حکمرانی کے لیے ایک جامع منصوبہ چاہتی ہے ہمارا ایک منصوبہ خواتین کو ہجاب پہنانا ہے اسلامیہ تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن موسیقی